اسلام علیکم دوستو کیسے ہو خیریت ہے ٹھیک ٹاک بڑی خبریں آج اس میں کھٹی مٹھی خبریں ہیں بہت زیادہ خبریں ہیں اچھی بھی ہیں بری بھی ہیں بری خبر یہ ہے کہ آج مریم نواز صاحبہ کا کافلہ جو ہے وہ کرتار پور جا رہا تھا سکھوں کی کوئی جو دیوالی شوالی یہ سکھوں کا کوئی فنکشن تھا اس میں کرتار پور میں تو ادھر مریم نواز صاحبہ جا رہی تھی اور ان کے جو سکیورٹی کا جو ایک ڈالا تھا ڈالا سکیورٹی والا اس نے ایک موٹسیکل کو ہٹ کیا اور نوجوان موقع پہ ہی فوت ہو سر میں آپ کو یہ بتا دوں یہ جو سکیورٹی والے ہوتے ہیں نا ہائی الیٹ سکیورٹی والے ادھر بھی آپ کہیں بھی دیکھ لیں ادھر سے کسی منسٹر نے گزرنا ہے یہ وہ مال روڈ وہ دوسرے بندوں کو کیڑا مکوڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں اور روکو ہاں رک جا ہائے چھے میں حیران ہوتا ہوں کہ دوسرے انسان نہیں ہیں ان کے نوکریوں کے ان کو پڑی ہوتی ہے جو سکیورٹی والے پولیس والے ہیں ٹریفک والے بلکل پاگل ہوئے ہوتے ہیں کہ ادھر سے جناب چیف منسٹر نے گزرنا ہے ادھر سے جناب وزیر نے گزرنا ہے مشہیر نے گزرنا ہے وہ دوسروں کو بلکل لتارنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں ان کا دل کرتا ہے کہ جناب یہ اب کوئی نظر سڑک پہ نہ آئے تو یہ سکیورٹی اسی طریقے سے ہوتی ہے آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ سکیورٹی والے جو یہ لوگ ہٹ کرتے ہیں وہ دیکھتے نہیں کہ کون آ رہے ہیں اب ڈالے میں موٹسیکل کو ہٹ کی ہے ظاہرے موٹسیکل والے کو نقصان ہوئے بچارہ فوت ہو گیا ہے وہ تو بعد میں یہ جناب اس کو دس لاکھ روپے دینے کے لیے ان کے گھر چلے جائیں گے یہ غلط ہے سارا سسٹم ہی غلط ہے سارا سسٹم ہی غلط ہے تو یہ ہے وہاں پہ جناب مریم نواز اہب نے خطاب کیا ہے خطاب میں انہوں نے کہا ہے جی کہ مجھے اپنا جاتی عمرہ اور عمرت سارا اور وہ یاد آ رہے ہیں جناب یہ سارا وہ انہوں نے ان کا افتتاہ کیا ہے جو بھی کیا ہے ٹھیک ہے سکھ کمیونٹی کو ان کو پروٹوکول دیئے ہیں سارا کچھ دیئے ہیں چلے یہ بھی ہو گیا ہے جی ٹھیک ہے اس کے بعد جناب وہ جو شیرفز المروت والا بیان ہے نا اس کو بڑا سیریس لیے جا رہا ہے کہ انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لکی مروت کے ساتھ یہ پی ٹی آئی والوں نے لیکن اتنا بڑا بیان دیا ہے اتنا بڑا نقصان اس کا ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب کا وفد جہاں موجود تھا اور اس کے خلاف کاروائی یہ لوگ کہہ رہے ہیں جی اس سے استیفہ پی ٹی آئی والے مانگیں یہ شیرفز المروت ہی ہر دفعہ کیوں غلطیاں ایسی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اس کا بہت غلط بیان ہے آپ پی ٹی آئی والے خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس بیان سے اظہار اللہ تلقی ہے اور ہم اس کے کوئی لیکن اس کے خلاف ایکشن لو وہ پارلیمنٹ کا ممبر ہے وہ اس کو اور کتنے عوضے آپ دے رہے ہیں وہ کمیٹیوں کے چیئرمن بنا رہے ہیں تو وہ ایسا نان سیریز بندہ جو پورا سعودی عرب کی پوری حکومت ادھر آئی ہوئی ہے اور ان کے خلاف بیان دے رہا ہے بلا وجہ بلا وجہ جیسے یہ عمران خان بیان دے رہا تھا جی کہ آرمی چیف میرا جناب قاتل ہے میری بیوی کا یہی قاتل ہے تو سر ایکشن لے نا اس بات کا ایکشن لینا چاہیے آپ کو بہت زیادہ ایکشن لینا چاہیے تو یہ صورتحال ہے باقی جناب علی کوئی معاشی حالات کو تھوڑی بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن ابھی ہم اس کو کوئی ٹھوست ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے کہ یہ جی معایدہ ہو رہے ہیں سارا کچھ ہو رہے ہیں اس کا ظاہر ہے اس کے اوپر ٹائم لگے گا نا لیکن ادھر آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ہم مذاکرات کر رہے ہیں جو آئی ایم ایف کا جن ہے جیسے نے ہمیں کوئی سکون سے رہنے نہیں دینا نہ جینے سکون سے نہیں جینے دینا ٹھیک ہے وہ والی صورتحال ہے اور اس لیے یہ والا دیکھیں اور آج جو ہمارے دوست سلیم صاحب میرے دفتر میں تشریف لائے ہیں ہمارے ممبر پنجاب بارکونٹ سے لے وہ کلا کے مسائل کے حوالے سے یہ انٹرویو دیکھیں اور اب اس کے بعد اگلا بھی پھر دیکھنا اب یہ تھوڑا جو ہردال کا سلسلہ ہے اس حوالے سے بھی ہماری ہردالیں بھی چل رہی ہیں اور اس وقت جو ہے وہ پریزیڈنٹ لاہور بار اسوسییشن منیر بھٹی صاحب خطاب کر رہے ہیں تو تھوڑا سا یہ بھی دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں ججو اور وکیلوں کی لڑائی اور وکیلوں کے اوپر پرچے اور ایف آ رہے ہیں یہ بھی دیکھیں کیا بات ہو رہی ہے یہ دیکھیں اور جوڈیسلی کے برمیان خلیق پہ رکھے میں کی کوسسی اور پھر دیکھیں کہ لنوار میں آپ نے بکلا کی تصدیر کرنے کی کوشش کی آپ کریمنل سائٹ کے جاج ہیں کریمنل سائٹ پہ آپ کہتے ہیں میں نے بدالت کی ہے اور جو آپ نے صدا دی ہے تو کتنی شیم فول ہے آپ کو تو یہ نہیں پتا کہ جب کنٹینٹ میں تیناسی کنٹر کے سکول کر رہ جاتے ہیں یہ ایموکیٹ جنرل کو کرتے ہیں کہ پرسکیٹ جنرل کو کرتے ہیں آپ اپنے علم کو بیتر کرنے کی ضرور پہ ہے آپ کی لائلنی ایپل ایرس اور میں سمجھتا رہا ہوں جو آپ کی قابلتی ہے یہ ایک میس کرنے لگتا ہے اور یہ میرے چار تاریسہ ہوگا ہے اسی طرح سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا حق لینا نہیں چاہتے آپ یہ ٹیم کریں ہم ایسا سمجھ کریں گے سکولر کی ادلیہ کو اب یہ کہا گیا اب یہ کہا گیا کہ ہم جنام جنرل کے ساتھ کھڑے ہوگے میں اپنے بھائی سے ڈیسٹیری کھڑا ہوں کتن ہم جنرل کے ساتھ کھڑا نہیں چاہتے وہ ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوں جن کو جن کو روم آف دعا کا بخار ہے وہ اپنا بخار اپنے انداز سے اپنے انداز سے کریں گے اگر میرے مقلہ کے خلاف اگر میرے مقلہ کے خلاف چیف جسٹر کے کہہ کہ ان کی زبان دے خارج کرویں گے ان کا فیزیک ارمانہ دوائیں گے وہ آپ یقین کریں ہم کتن طور پر جوڈیشری کے ساتھ نہیں کھڑے ہوگے اور ہمیں بلکل پتہ ہے کہ اپنا حق کیسے لینا ہے آپ یقین کریں آپ کو ایسا انسپوس کریں گے میں پوری دنیا سے انشاءاللہ تعالی اگلے انشاءاللہ تعالی اگلے آپ دیکھیں گے اگلے آپ دیکھیں گے پوری دنیا میں جتنے لوگ ایساٹیو جسٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں جتنے جتنے اگلے انسپوسشل ہماری کے اوپر کام کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اس کو میں اس کا حق تک لاؤگا اور پوری دنیا میں بتاؤگا کہ اگلے ایک سو چیلیس دنبر پر کیوں ہوا ہے ہمارے مجھریش ایک کو چیلیس دنبرو ہم تمہارے ساتھ ہیں جی السلام علیکم قانونی ٹی وی کے چینل کے دوستوں کو منصف حوان ایڈوکیٹ کا سلام اور ہم آپ کو بتائے کہ سیاسی اور قانونی آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتے رہتے ہیں تو آج ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے جو ممبر ہیں پنجاب بار کانسل میں اور میہ والی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور حالی میں میں نے کچھ ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ ہمارے میہ والی جو ہے وہ پنڈی میں شفٹ ہو گئی ہے تو اس حوالے سے ملک سلیم عوان صاحب میرے برادری کے بھی ہیں آپ کہہ لیں رشتہ دار بھی ہیں عزیز بھی ہیں چھوٹے بھائی بھی ہیں اور وہ ہمارے پاس آئے ہیں تو ہم فیدہ اٹھاتے ہیں ان کا تو ملک صاحب موالیکم کیا حال ہے سر خرید ہے وکیلوں کے مسائل حل کر رہے ہیں پنجاب بار کانسل میں زیادہ مسئلے کیا ہوتے ہیں وکیلوں کے یہ کارڈ گوڑ کا مسئلہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وکیلوں کے ایک تو نیال احسانس ہوتا ہے ہاں تو اس پہ بھی ہم نے ماشاءاللہ جو نان پروفیشنل لوگ تھے ان پہ امپلینلی ایک پربندی لگا دی ہے ہم نے جو لا گیٹ جو ٹیسٹ رکھے ہیں اب صرف وہی لوگ آ رہے ہیں جو پیور پروفیشنل ہیں جو دکانے چلا رہے تھے یا نان پروفیشنل تھے یا کاروبار کرتے ہیں اب وہ ٹیسٹ اتنی آسانی سے پاس نہیں کر سکتے نہیں میں نے اکثر جو ہمارے میاں والی کے وکیل آتے ہیں وہ آپ کی کارکٹکی سے بڑے مطمئن ہیں ان کو اب میاں والی سے لاہور نہیں آنا پڑتا سارے آپ نے ہی سنبھالا ہوا ہے یہ شکرال خمدل علیہ جیسے ڈبل وان ڈبل ڈو کی طرح ہم وکیلوں کو کہتے ہیں کہ ہم میاں والی کے سرگولہ ڈیویجن کے وکیلوں کے گیارہ بائیس ہیں تو ایک سنگل کارل پہ چونکہ اب وٹس اپ کے ذریعے سارے کچھ آ جاتا ہے کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے سرگولہ ڈیویجن کا کوئی بھی وکیل یا خصوصی میاں والی کا وکیل لاہور نہ ہے بلکہ ہم ان کا کام ادھر بیٹھ کی فوری کرواتے ہیں اچھا ماللہ صاحب ایک تھوڑا سا چپتا ہوئے سوال ہے جو ہمارے سرگودہ کے وکیل ہیں وہ چونکہ سرگودہ بینچ بنا رہے تھے اور اس حوالے سے وہ پنڈی میں چلے گئے اس کا آپ کو کیا اصل میں جی سرگودہ ہماری پورے ڈیویجن کے جو ڈسٹ اکبار یا تحصیل بار کے پریزیٹ ہیں ممران پنجاب بار ایک ڈیویجن کوانڈیشن کمیٹی ہے میں وہاں بھی گیا تھا میں نے ان کو بتایا تھا کہ چونکہ ابھی لگ نہیں رہا کہ سرگودہ بیچ بنے گا اور سی پیک بن گیا ہے میہ والی پہت نزدیک ہو گیا ہے جیسے ہیسے خیل سے لاہور آنے میں نو گھنٹے لگتے تھے اب سی پیک اسے خیل کے درمیان سے گزر آئے تو ایک گھنٹہ پینتالیس میں میں پہنچ جاتے ہیں میہ والی سے اس طرح جو راول پنڈی ہے وہ دو گھنٹے جبکہ لاہور آنے میں سات گھنٹے میں نے کہا تھا کہ یہ ہماری ٹیمپریری ارنجمنٹ ہے ہم آج بھی سرگودہ ڈیویجن کی جو آئی کورٹ بیچ کی طریق اس کے ساتھ ہے اور ہما دی خواہش ہے کہ ہمارے ڈیویجن بھی سارا کچھ ہوئی کہ ان کو بھی میں نے آفر دی کہیں مل کر ایک طریق چلائیں اس کو منظم کریں بلکہ میں نے نجیب بھی کہا تھا کہ جو باقی ہمارے پانچ ڈیویجن ہیں جن پہ ہائی کورٹ کا بیچ نہیں ہے تو وہ ممبرانچوں کی میرے کلیگ ہیں تو ہم مل کے ایک طریق چلاتے ہیں جس طرح سندھ کے اندر تمام ڈیویجن میں ہائی کورٹ کے بیچز ہیں ایون کے ملوچستان اور پنجاب کو کیوں سرگودہ والے وکیل سننے کے ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا تمپریری جو ہے نا وہ سیٹلمنٹ ہوئی ہے ہم سرگودہ ڈیویجن میں ہائی کورٹ کے جو بینچ ہے اس کی حمایت میں ابھی بھی بھرپور انداز میں چل رہے ہیں تو ملک صاحب یہ اب تین چار مہینے ہو گئے ہیں شفٹنگ ہوئی ہے ہمارے سارے کیس بھی شفٹ ہو گئے ہیں آپ مطمئن ہیں پنڈی ڈیویجن سے شکران خمدلے آپ ہی مطمئن ہے پوری میاں والی بار مطمئن ہے یہاں کوئی تھوڑا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ریگرٹ جیسے ہوتے ہیں نا افسوس ہے کہ یا نہیں لاہور مرکز تھا ادھر ہمارا جناب سیکٹیریٹ ہے اور دپارٹمنٹ ہے کوئی افسوس تو نہیں ہے تھوڑا سار ہر کام کے ملک صاحب پازیٹیو اور نیگٹیو تو ہوتے ہیں ہاں اس کے پازیٹیو پیلو کیا ہے نیگٹیو پیلو کیا ہے لیکن جو ریزلٹ آیا ہے بات اوریا فیلہ راول پنڈی ہائی کورٹ نے کیسز کی تو آپ کے علم میں ہے کہ ہم دس سے بارہ لوگ تھے جو ہم وقالت کر دیتے ہیں لاہور میں ہم میاں والی سے ایک سو سات لوگ آج کی طریقہ آ چکے ہیں یعنی ون زیرو سیون ایڈوکیٹ میہ والی سے جو اپنے کیسز میہ والی سے آکے بلکہ ایک نیا ٹرینڈ اچھا شروع ہو گیا ہے چار وقیل اکٹھے آتے ہیں کیس کرتے ہیں اور دو بجے پہنچ کر پہ میہ والی میں کیس کرتے ہیں بلکل اپنا کیس یہ تو بہت بڑی سہولت ہے ٹریبلنگ کی بہت بڑی سہولت ہے بچت ہے ٹائم کی ہر چیز تو ملک صاحب آپ کا بڑی مہربانی آپ یہاں تشریف لائے ہیں بلکل صاحب بڑی مہربانی ہے میرے لئے آنا رہے کہ آپ نے اپنے جو چینل کے لیے مجھے ملکہ لیا انشاءاللہ آئندہ بھی ملکات ہوتے ہیں بہت 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 شکریہ